بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے تو دوستوں اس خوبصورت شام میں اور اس سوہانے موسم میں میں جا رہی ہوں ہائی ٹی پر آپ نے تھم نیل میں پڑھ لیا ہوگا آج میں دوستوں ہائی ٹی بوفے اٹین کروں گی لال کلہ کا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہاں کا مینیو کیا ہے چارجز کیا ہے ایمبینز کیسا ہے اور وہاں کا فوٹ کیسا ہے ٹیسٹ میں دوستوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں بلکل آنسٹ ریویو دیتی ہوں تو یہاں بھی میں آپ کو بلکل صحی صحی بتاؤں گی کہ کھانے کا ٹیسٹ کیسا تھا اور آپ لوگ کو یہاں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے ورث بائنگ ہے یا نہیں ہے دوستوں ہم انٹر ہو چکے ہیں ایک دن پہلے ہی ہم نے بکنگ کروالی تھی اس وجہ ہائی ٹی سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ سب جانتے ہیں اگر آپ لال کلہ آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ساری سرونگ جو ہے وہ اوپن ایئر میں ہوتی ہے یعنی کہ ان کا جو بوفے ارینج ہوا ہوتا ہے وہ اوپن ایئر میں ہوتا ہے تو جی سب سے پہلے میں نے ان کا چائنیز ٹرائی کیا ایک فرائیڈ رائز ویڈ چکن منچورین ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا یہ فجیتا پاسٹا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا وہ میں نے ڈال لیا تھا اور بس اس کے علاوہ ان کا وائٹ سارس پاسٹا بھی تھا جس میں مشرومز اور چکن انکلوٹ تھے دوستو عموماً یہی چیزیں ہر ریسٹورینٹ کی ہائی ٹی میں ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بس جو بھی موڈ ہے اسی حساب سے کھاؤں اور سیلیکٹڈ چیزیں ہی کھاؤں تو اس وقت میں نے تھوڑے سے رائز اور منچورین لے لیا تھے اس کے علاوہ میں نے پاسٹا تھوڑا سا لے لیا تھا اب میں آگئی تھی جی فرائیڈ چیزوں کی طرح تو یہاں پر جی مجھے نظر آئے پکوڑے پیاس کے بھی تھے آلو کے بھی تھے میں نے ایک ہری مرچ کا پکوڑا کھایا جو مجھے بہت اچھا لگا اس کے علاوہ جی یہاں پر تھی فش فرائی جو بہت ہی تیسٹی لگ رہی تھی دیکھنے میں وہ لے لی تھی میں نے اس کے علاوہ جی یہاں پر تھا میکسکن فرائیڈ رول جو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں نے لے لیا اس کے بعد جی میں فرائیڈ چکن سٹرپس لینے آئی لیکن وہ ابھی فرائی ہو رہی تھی تو میں واپس چلی گئی اور میں چلی گئی بار بی کیو کے کورنر کی طرف بار بی کیو میں ان کے پاس بہت ساری ورائیٹی تھی آئیے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں کا ایمبینس اتنا خوبصورت موسم ہو رہا تھا ہلکی ہلکی خوار بھی وقفے وقفے سے ہو رہی تھی اور چونکہ کھانے کی سرونگ باہر تھی تو بار بار ہم باہر بھی آ رہے تھے تو موسم کا لطف بھی لے رہے تھے اور ساتھی کھانے بھی انجوائی کر رہے تھے تو جی یہاں میں لینے آئی تھی بار بی کیو اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ بار بی کیو میں کیا کیا ورائیٹی ہے تو وہ مجھے بتا رہے تھے مجھے یہ ملائی چکن اچھا لگ رہا تھا تو میں نے ایک بوٹی اور لے لی تھی یہ سب لے کے جی جب میں آ رہی تھی تو گرمہ گرم فش جو تھی وہ مجھے نظر آئی تو میں نے وہ بھی لے لی اور جی اب یہ سب چیزیں میں ٹرائے کر کے آپ کو بتا رہے ہوں دوستوں بار بی کیو کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا سپائسز بلکل مناسب تھیں اور ہر چیز کا ٹیسٹ بلکل الگ تھا اور یہ تھے میکسیکن فرائیڈ رول یہ بہت ہی مزے کے انہوں نے بنائے تھے اچھا جی تو بار بی کیو ٹرائے کرنے کے بعد تو بس لیمیٹڈ چیزیں ہی ہیں آج میں نے ٹرائے کرنی تھی اور اب میں نے کہا یہ سینڈوچ مجھے بار بار اٹریکٹ کر رہا تھا یہ چیزی سینڈوچ تھا اور بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا تو میں نے کہا اس کو تو میں نے آج ٹرائے کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ فرائیڈ پرونز بھی تھے یہ بھی میں نے لے لیے تھے اور اس کے بعد میں آ گئی تھی جی فرائیڈ چکن سٹرپس لینے لیکن ابھی وہ فرائی ہو رہی تھی اتنی دیر میں میں کھا رہی تھی یہ سٹیک اور مشروب پائی یہ بہت ہی مزے کی تھی تو جی تمام چیزیں میں نے لے لی تھی اور اب میں آ گئی تھی جی اپنی جگہ پہ ٹیسٹ کے حساب سے بھی ہر چیز صحیح تھی لیکن یہ چیزی سینڈوچ تو بہت ہی یمی تھا بہت مزے کا تھا آپ کبھی بھی لالکلے جائیں تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ میں مٹھے دہی بڑے ٹرائے نہ کروں تو وہ میں نے لے لیے تھے ساتھ ہی میں نے حلیم دیکھا میں نے وہ بھی لے لیا کیونکہ بھائی دیکھنے میں تو یہ دونوں چیزیں بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی اور حلیم میں میں نے ڈال لیا تھا تھوڑا سا مسالہ اور ساتھ ہی میں نے لیمن بھی تھوڑا سا اس میں ڈال لیا تھا اور اب میں آ گئی تھی اپنی جگہ پہ اور جی حلیم کی تو کیا ہی بات تھی دوستو مزہ آگیا تھا جی حلیم کھا کے کیونکہ ٹیسٹ بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا ان کے دہی بڑے بھی مجھے بہت ہی مزے دار لگے تھے ہر چیز دوستو میں تھوڑی تھوڑی لے رہی تھی کیونکہ ابھی مجھے بہت کچھ ٹرائے کرنا تھا یہ دیکھیں جی باہر کا نظارہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی سے ہی چودہ اگست آنے والی ہے یعنی کہ انڈیپینڈنس ڈے آنے والا ہے تو انہوں نے ابھی سے ہی پاکستان کے جھنڈے لگا دیئے تھے اپنے ریسٹوینٹ کے اوپر جو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے تو جی اب میں آگئی تھی اپنے فیورٹ گولگپپہ کورنر پہ اور یہ دیکھیں جی ان کے پاس کتنے زبردست اور کتنے سارے فلیورز تھے سب سے پہلے میں نے ٹرائے کیا میٹھا اس کے بعد تھٹا میٹھا اور اس کے بعد چلی ملی کا فلیور اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فلیورز تھے لیکن دوستو میں نے صرف تین گولگپپے کھائے الگ الگ فلیورز کے اس کے بعد جی میں نے بنوایا اپنے لیے گولا گنڈا اور گولا گنڈا ایم شور کافی لوگوں کو پسند ہوگا لیکن ان کا گولا گنڈا بہت ہی مزیقا تھا اور گولے گنڈے کے اوپر جو یہ ملک ڈالا جاتا ہے گاڑا گاڑا سا کنڈنز ملک کی طرح تو وہ اس گولے گنڈے کو رونک بخشتا ہے میں نے بھی تھوڑا سا اور ایٹ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں جی میرا گولا گنڈا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر جی یہ ایک شخص ہیں جو بادشاہ سلامت بنے پھرتے رہتے ہیں وہ ایکچلی اس لالکلہ کی تھیم کو جاگر کرتے ہیں مختلف لوگ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ آگیا جی میرا فیورٹ سیلیڈ بار اور ڈیزرٹ بار اور ڈیزرٹ کے لیے تو اس پیشل میں نے جگہ رکھی ہوئی تھی تو یہاں پر بہت ہی مزے مزے کی ورائٹیز تھی اتنی زیادہ ورائٹیز دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا تھا لیکن سوچ میں پڑ گئی تھی کیا لوں اور کیا نہیں لوں ہر چیز تو میں ٹرائے کر نہیں سکتی تھی بس اپنی پسند کی صرف دو یا تین چیزیں میں نے لے لی تھی جس میں ایک دو کیکس کی ورائٹی تھی لبے شیری لیا تھا اور ایک چوکلٹ موز لی تھی اور ایک میں نے فیڈنی ٹائپ کوئی چیز تھی وہ لے لی تھی بس یہ چیزیں میں نے ٹرائے کی تھی دوستو یہاں پر چیز کیک بھی تھا لیکن چیز کیک مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے اس لئے میں نے نہیں لیا ہاں میں نے بلیک فورسٹ کیک لے لیا تھا اور بس یہ سب چیزیں تھی جو میں نے ٹرائے کی اور سبھی چیزیں اپنی جگہ اچھی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہر شخص کی پسند کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں یہاں رکھی گئی ہیں بچوں کے لیے بھی چوکلیٹس کی بہت ورائیٹی تھی اب آخر میں میں آگئی تھی یہاں پر چائے کے کورنر پہ تو میں نے ٹی بیگ والی چائے سے بہتر یہ کوئلہ چائے ٹرائے کی جو اتنے چھوٹے سے مگمے دو پھوٹ کی چائے تھی اس کے علاوہ یہاں ان کا پیڈزا بھی رکھا ہوا تھا سوچا ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ان کی کرسٹ جو تھی وہ کافی پتلی تھی تو میں نے کہا ان کا پیڈزا ٹرائے کرتے ہیں اور چائے کے ساتھ میں لے آئی تھی پیڈزا لیکن مجھے یہ بالکل بھی خاص نہیں لگا اور اس میں سے تھوڑی سی مجھے سمیل بھی آ رہی تھی مزہ نہیں آیا کھا کے چائے پی لی تھی چائے اچھی تھی اس کے بعد جی ہو گیا تھا ٹائم ختم سارے چار سے چھے بجے تک کا ٹائم ہے ون پرسن کے چارجز ہیں نائنٹین نائنٹی روپیز یعنی کہ آل موسٹ ٹو تھاؤزن لیکن دوستو یہاں کا اوور آل ایکسپینئنس بہت اچھا رہا مزہ آیا اور دوستو اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آیا تو لائک کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب بہت ہی انٹرسٹنگ بلوگز آنے والے ہیں اللہ حافظ اور گوڈ بائی